امران خان اس ملک میں ابھی الیکشن نہیں بلکہ فیصلہ ہو گیا اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں پرویس خٹک نے امران خان اور فوج کے حوالے سے حیران کن بیان دے دیا نیچی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق بزرعالہ پرویس خٹک کا کہنا تھا کہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نو مائی کی وجہ سے ہو رہا ہے جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے اگر آپ اداروں پہ حملہ کریں گے اور پاکستان کی فوج کو کمزور کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے فوج آرام سے بیٹھی رہے گی ان کے ساتھ سب کچھ اپنے بلنڈرز کی وجہ سے ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما پرویس خٹک نے کہا کہ امران خان ابھی بھی اس ملک میں الیکشن نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ صدارتی نظام ہو اور بس میں ہی میں ہوں اور کوئی نہ ہو اس کی کوئی جمہوری سوچ ہی نہیں ہے پرویس خٹک نے مزید کہا کہ مجھے امران خان کی واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا کیونکہ مجھے پتا ہے امران خان ذہن بنا چکے ہیں کہ وہ اس ملک میں عوامی انقلاب چاہتے ہیں میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ وہ اس کے علاوہ کسی بات پر راضی نہیں ہوگا چاہے جو مرضی اس کے ساتھ کیا جائے اس نے فوج کے خلاف ایک آواز اٹھائی ہے وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ فوج کے خلاف نکلنا ہے اور جب یہ فوج کے خلاف نکلیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے فوج خاموش بیٹھی رہے گی پرویس خٹک کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کرانے کا تین بار موقع ملا لیکن امران خان نہیں مانا جب میں نے وجہ پوچھی تو امران خان نے کہا کہ نہیں اب الیکشن نہیں چاہیے میں نے لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا ہے اب لوگ ان کے خلاف آزادی کے لیے نکلیں گے موسیقی